امیدیو ایسی اللہ علیہ وسلم پیارے دوستو فیرون کے دربار میں ایک نجومی نے بتایا کہ اسرائیل میں ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا جو فیرون کی حکومت کا تختہ اُلٹ دے گا اس خطرے سے بچنے کے لیے فیرون نے ایک فرمان جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو لڑکا پیدا ہو اسے فوراں قتل کر دیا جائے آخر کار یہ ظالمانہ فرمان جاری ہو گیا اور اس پر سختی سے عمل ہونے لگا فیرون نے جاسوس عورتیں چھوڑ رکھی تھیں جو اسرائیلی عبادیوں میں گھوم پھیر کر نئی پیدا ہونے والے لڑکوں کا خوج نکالتی اور حکومت کو اطلاع دے کر انہیں قتل کروا دیتی انہی دنوں ایک اسرائیلی گھرانے میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کو دنیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام سے یاد کرتی ہے ان کے بڑے بھائی حضرت حرون علیہ السلام قتل کا فرمان جاری ہونے سے پہلے پیدا ہو چکے تھے اس لیے وہ زندہ اور سلامت رہے مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہر وقت خطرے میں رہتی تھی ان کی والدہ ماجدہ کو ہر لمحہ یہ خدشہ رہتا کہ فیرون کے آدمیوں کو پتا چل گیا تو معاملہ بہت خراب ہو جائے گا انہوں نے بڑے سبر سے کام لیا مگر آخر کار جاسوس عورتوں کی سرگرمیوں کی وجہ سے وہ گھبرا گئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدایت سے تین ماہ بعد تک تو اپنے بیٹے کو چھپائے رکھا اور شفقت کی گود میں پالتی رہیں اس کے بعد اللہ تعالی نے حکم دیا اپنے پیارے بیٹے کو اتمنان سے دودھ پلاتی رہو البتہ جب راز فاش ہوتا نظر آئے اور تمہیں اس کی جان کا خطرہ محسوس ہو تو بے خوف ہو کر اسے دریائے نیل میں بہا دینا دریائے کی لہریں اسے ایک خاص جگہ تک لے جائیں گی اور کنارے پر ڈال دیں گی پھر اسے وہ اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس بچے کا بھی مگر وہ اس کا کچھ بگاڑ نہ پائے گا بھلکہ ہم اسے لوٹا کر تمہارے ہی پاس پہنچا دیں گے اور پھر اسے پیغمبری بھی اتا کریں گے پیارے دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے کو دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کرنے کا فیصلہ کر لیا انہوں نے ایک ٹوکرہ بنایا اور اسے مٹی سے لیب کر دیا تاکہ پانی اس ٹوکرے میں داخل نہ ہو سکے اپنے لختے جگر کو اس ٹوکرے میں لٹایا اور پھر خدا کا نام لے کر وہ ٹوکرہ دریائے نیل میں بہا دیا اور اپنے پیارے بچے کو خدا کے حوالے کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ٹوکرہ دریائے میں ڈال دیا مگر مامتہ کی وجہ سے ان کا دل اڑا جا رہا تھا چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ پا کر اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ دریائے نیل کے کنارے کنارے ٹوکرے کے پیچھے جاؤ اور اس پر اس طرح نظر رکھو کہ کسی کو پتا نہ چلے کہ تم اس ٹوکرے کی نگرانی کر رہی ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اس وقت گیارہ برس کی ہوگی یہ بچی بڑی سمجھدار اور ذہین تھی وہ بڑی ہوشیاری سے بھائی کے پیچھے پیچھے گئی ٹوکرہ بہتا بہتا فیرون کے محل کے قریب جا پہنچا فیرون کی بیوی حضرت آسیہ بڑی نیک اور پارسا خاتون تھی اس نے دیکھا کہ دریائے میں کوئی چیز بہتی چلی آ رہی ہے اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ دریائے سے اس ٹوکرے کو نکال لاؤ چنانچہ حکم کی تعمیل کی گئی دیکھا تو اس کے اندر ایک ننہ منہ خوبصورت بچہ لیٹا ہوا ہے شکل و سورت سے بچہ اسرائیلی معلوم ہوتا تھا اور ٹوکرہ بھی انہی بستیوں سے آیا تھا جہاں اسرائیلی رہتے تھے سپاہیوں نے فیرون کو بتایا کہ حضور یہ اسرائیلی بچہ ہے جسے اس کے ماں باپ نے قتل کے خوف سے دریائے میں ڈال دیا ہے اسے فوراں قتل کر دینا چاہیے ایسا نہ ہو کہ بڑا ہو کر یہ بچہ ہماری جان کا دشمن بن جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی پیاری صورت عطا کی تھی کہ دشمن بھی دیکھ کر بے اختیار پیار کرنے لگتا حضرت آسیہ نے فیرون سے کہا کہ اس بچے کو قتل نہ کریں بلکہ ہم اس کو گود لے لیتے ہیں ہمارے محل میں پرورش پائے گا تو اسے خبر تک نہ ہوگی کہ یہ اسرائیلی ہے بلکہ اپنے آپ کو ہمارے خاندان کا فرد سمجھے گا اور اسرائیلیوں کے بجائے ہمارے کام آئے گا فیرون نے اپنی ملکہ کی بات مان لی اور اسے پالنے کا فیصلہ کر لیا اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل ہونے سے بچا لیا اور اپنے اس وعدے کو پورا کیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کیا تھا خدا کی قدرت دیکھئے وہ شخص جو خدا کا دشمن تھا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اپنے ذمہ لے لی فیرون نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا اور اپنی خدائی اور حکومت کو بچانے کے لیے اس نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دینا شروع کر دیا مگر اس کی بے خبری کا یہ حال تھا کہ اپنے محل میں اور اپنی گود میں اس بچے کی پرورش کے لیے رضا مند ہو گیا جو بڑا ہو کر فیرون کا خاتمہ کرنے والا تھا اس زمانے میں جس طرح تمام عرب میں بڑے گھرانوں کے لوگ اپنے بچوں کو بچپن کی عمر میں دائیوں کے سردھ کر دیتے تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا سوال پیدا ہوا تو فیرون کی بیوی حضرت آسیہ نے حکم دیا کہ شاہی محل کی تمام اناوں کو بلائی جائے اور باری باری کوشش کی جائے مگر اللہ کی قدرت کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا بھی دودھ نہ پیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کسی طرح سے محل میں آ گئی اس نے جب یہ ماجرہ دیکھا تو فیرون کی بیوی سے عرض کیا کہ میں ایک ایسے گھرانے کا پتہ بتا سکتی ہوں جہاں اس بچے کی پرورش بڑے اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے وہاں اسے بڑی آسانی سے دودھ پلایا جا سکتا ہے اور بڑی محبت اور شفقت سے اس کی پرورش کی جا سکتی ہے فیرون کی بیوی کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلوایا گیا انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو گودھ میں لیا اور دودھ پلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے شوک سے ہوب پیٹ بھر کر دودھ پیا اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا کام انہی کی والدہ کو سومت دیا گیا اس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو انہی کی والدہ کی گودھ میں لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں تھنڈی رہیں پیارے دوستو اللہ تعالیٰ کے کام کرنے کے انداز کس قدر نرالے ہیں فیرون جس لڑکے کو پیدا ہوتے ہی موت کے گھاٹ اتار دینا چاہتا تھا اسے اس کی بیوی نے بڑے شوک سے اپنی آگوش و محبت میں لے لیا اور شہزادوں کی طرح پرورش پانے لگا کسی نے سچ کہا ہے جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے پیارے دوستو ویڈیو کا بکیا حصہ دیکھنے کے لیے پارٹ 3 پر کلک کیجئے جس میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جوانی میں قدم رکھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک گھونسہ پڑھنے پر کس طرح فیرون کی قوم کا آدمی اسی وقت مر جاتا ہے دوستو ہمارے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے حدا پاک آپ کا حافظ و نگے بان و سلام موسیقی موسیقی